سلام کبزا سلام کبزا جہلو تونجونا باجب او دیائی مگا رمضان المبارک میں احسان کی روزہ نصیب تھی رہا آئیں قرآن پاک دی تلاوت ماہ سے لطف اندوست تھی رہا آئیں بہرہ ورثی رہا آئیں کہ اللہ احسان کے شب قدر بھی نصیب تھی انہیں شب قدر میں احسان پروردگار عالم سا پانجی تعلق جی تجدید جو اکڑوں اہد وفا نیسر ساور جائے اسے نداؤں دنیوں سے اللہمینک عفوون قریمون تحب العفو فعفو انہ اللہ ساہیں تُو محفیہ کے پسند کندر کلو بہترین مالک آئیں نہ روگو تُو محفی تو عطا کریں بلکہ محفیہ ساں گدہ ساں کے پانجی باج پانجی پیار آئیں پانجی محبت بھی عطا تو کریں تُو حب العفو بلکہ روگو عطا نہ تو کریں محفیہ کے تُو پسند بھی کریں تو فعفو انہ تنجے کرے احسان کھان جے کے لگزشوں تھی چکیوں احسان کھان جے کے خطاوں تھی چکیوں سماج جے جبر جے کرے یہاں پانجی نفس پرست جے کرے یہاں پانجی حوث گریہ جے کرے کہڑے بھی نکتہ نگاہ کھان تُو حسان کے ہوئے معاف فرمائے یقیناں حسان کے اللہ حسان یہ معاف فرمائے یہاں حسان اٹھاویں روزے میں پانجی پیر داخل کیوا اٹھاویں روزے جی سعادت ساں اسی بہر منت ہی رہے آئے قرآن پاکہ میں جو کوئی دعا جو سبق سکھار اللہ حسان کے انہ دعا جی چھا حقیقتہ ازا سعالک عبادی عنی فانے قریب اجیب دعوت دعا ازا دعا پانجی نفس پانجی نشست میں کچھ ایڈن آیتوں جے متعلق جن کے اسان کو بی ورد یا کو بی وظیف ہو کرے پانجی زندگی جے مسئلن جے حلج لائے پروردگار عالم جے حضورہ میں بادہ ہی دا سے تو اسان کے اوے زندگی جا الجل مسئلہ حل تھی ملندہ وظائف جے کہ قرآنی آیت انسان کے سکھارے لائن انہیں جے برحق ہو جن میں کوپ شک کونے انہیں جے کرے اسان کے اللہ سعیے حکم کیوں آئے ادعونی فستجب لکن تمہا مکہ دعا گھرو تمہا مکہ قاب گھر گھرو تمہا تمہا کے جیو بچمہ مہا تمہا کے سدو بڑیا آئین تمہا کے پانجی اتا انسان نواز بچھے دیا وَلِلَّهِ الْأَسْمَا وَالْحُسْنَا فَدْعُوْهُ بِهَا اے رگو اسان کے یہ نہ چاہتے ہیں کہ تا مکہ دعا بھرو بلکہ انہیں اسان کے دعاوں سکھاریوں بھی آئے ہیں کچھ جو زندگی میں سب نیسان خاص کرے اسان جے سماج میں ایک اڑا مشترک مسئلہ لگو تھے انہوں تھا جن مسئلہ جے حلج اللہ پانجی ہنوٹ جیتری بھی کئے ہوں تھا انہوں میں کترک قدر کامیاب تھا تھے ہوں کترک قدر اسان کے محرومی تھی نصیب تھے وہ ایک الگ داستانہ پروردگارِ عالم جے کو اسان کے سکھاریوں آئے تو تمہ مکھاں گھر گھرو مکھاں دعا گھرو موجہ حضور میں حاضر تھی اے موسیٰ لمل آئے تمہ تمہ کے سددیاں تمہ کے جیر چوان اے تمہ جو دعاوں قبول گیا کچھ جو زندگیے جاہیڑا مسئلہ آئیں جے کہ ہر مانوں سان لگو آئیں جن میں سبق ہاں پہنیوں مسئلہ جو کو آ وہ کیفیت جو مسئلہ آ کیفیت میں انسان پانچے گھنٹن میں مبتل آئے مغموم آئے غم زدہ آئے انہاں غم مجیے گھنٹیے جا پس منظر اچھائیں کن مانوں جو رشتے داریوں متاثر آئیں جن جے کرے ہوئے متاثر ہیں کن مانوں سان جو جے کہ خواہش ہوں انہاں جے مرضیہ جے مطابق پوریوں نہ تھیوں تھے ہیں وہ انہاں گھنٹیاں میں مبتل آئیں کچھ شخص جے کہ پانچے زندگیے میں ایک نئی زندگی پیدا کرنا تھا چاہیں وہاں نئی زندگی پیدا تھے انہاں جو ماحول سازگار نہ تھو تھے یا گھنٹی مانوں کے گارے تھی کو جمانوں آئیں جے کہ گھٹیاں انہ drei گھٹیاں محسوس سگر جہ تا نہ کران تا سگر انہاں انہاں جاناں پروردگار آلم سان کیوں رجوع کرن کھپے کیڑو وزیف پڑھر کرن کھپے کیڑی آیت پڑھن کھپے پانونتے گفتگو کرن کھا پا ایک بنیاد یہ آج اہاں اس وظیفے جو کوب وظیف ہو یا کعب دعا انہ جو اثر تنہیں ظاہر تھی دعا جنہیں پانے اساں انہیں کیفیت جو میں انہیں کیفیت ساں سرشار تھی ہو جو انہیں کیفیت خود اساں کے قرآن پاک بودھائیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنوے ٹکڑا شخص آیا جن چاہیو تا سائیں اساں کے بودھائیو تا اساں جو رب اساں کھان کہترو پریا تا اساں انہیں کے انہیں جو مطابق صدیم چھوٹا رب جو جو کو تعارف ہوندو انہ دور میں انہ دور میں رب جو جو کو تصور ہوندو سو بادشاہ سلطان ان جے سلطان یہ بادشاہ یہ جے مطابق ہوندو پو انہ بادشاہ کی صدق ہے انہیں جے اللہ انہیں کے جے کو طریق کو بودھائی ہوئی دو انہیں طریقے مطابق انہیں کے صدق ہیں تا بہراری جا مانو بدوی قسم جا مانو گوٹھانا مانو جے کہ اسلام ساں مشرف بے اسلام تھیدہ پیانن سرفراس تھیدہ پیانن اوے حضور جن جے ستھ جا ساتھی تھیدہ پیانن دا حضور جن کا اوے پانچے مسلن جا حلب دریافت کندہ قرآن پاکہ میں جے کو پروردگار عالم پانچے تصور اساں کے دن واحد الرحمن علی الارش استوہ ارش مواللہ اینساں ارش مواللہ مواللہ ارش جتے پروردگار عالم پانچے ارش جی تجلی ظاہر فرمائیا انہاں ارش جے تجلیتے انسان اکبر جو ہکڑو مجسم موجودہ ہے جہتے پروردگار عالم جے ذات اتھر جی تجلیتہ تھی نیا جے کا تجلی انسان اکبر تے نازل تھی دیا آئیں انہاں انسان اکبر جو جو کو تعلق آئے وہ حضیرت القدس آئے حضیرت القدس مانا جتے اساں جے زندگی ہے جے وہ ہمارا جو کنٹرول روم آنے اساں پانچے تصور میں جدہیں پروردگار جے حضورہ میں بادائیں ہوں تھا کہیں بے مسئلے جے حلجل آئے کعب آیت وردائیں وظیفت اور اساں کھنوں تھا اساں جو پروردگار عالم ساں رابطوں کیوں تو تھے اساں پانچے ذہن کے پانچے ماضی جے طرف تھا موٹائیں تہی اساں جو مجسم وجود جو کو اساں جے پی آئی ما جے مرونے منتا اساں جا والدین اساں جے دادن جے مرونے منتا ان اساں سلسلے وار پانچے انہا ہنہ ذات کھے انہا ذات جے تعلق ساں گنڈین دے وحدت الوجود جے پس منظر میں کڑی اساں کڑی ملائیں دے جدہ انسان اکبر تے پہنچا ہوں تھا تو اساں جی انہا ساں لنک تھی قائم تے آئی انسان اکبر ساں لنک قائم تھی انہا ساں جے تے انہا تے جے کا تجلیع آزم ما جو کو نور تھو برسے انہا نور ساں اساں جو روح واسدی تو انہیں آئی پور رب زلجلال جی ذات اکدس اسانہ متوجہ دی تھی یہ ایکنی کیفیت تھا انہا کیفیت میں داخل سے انہا جے لائے پروردگار عالم فرمائے تو ادعونی فستجب لگم آنے جنہیں تہاں جو تصور پختوں تھی چکوا تہاں کہ کہیں بے مسلح جے حل جے لائے پروردگار عالم جے حضور میں ندا دیلنیاں تہاں کہ سدا دیلنیاں تہاں تمہاں پروردگار عالم کے صدق دو تہاں نے تمہاں جی جے کا پروردگار عالم سا لینک جڑیا جے کا تمہاں کے تحلیل جی کیفیت اتا تھیا ہے تہاں حضرت رومیہ جو غالبند شیر آئے تہاں من تو شدم تو من شدی من تن شدم تو جان شدی من تو شدم تو من شدی من تن شدی من تن شدم تو جان شدی تا کس نہ گوید باد ازاں من دی گرم تو دی گری یہ کیفیت تھا جہاں عالم مثال میں اسان کے وٹھی ہوئی تجلی آزم ساں اسان جے روح تے ہونا جی لات بری ہانے اسان پروردگار عالم جی ذات جو حصو تھی پہ آئیوں وہ اسان جی ذات جو حصو تھی پہ ہوا یہ ہر انسان کے عظمت اتا ہے چاہے وہ مسلمان ہو جے چاہے وہ غیر مسلم ہو جے چاہے وہ ہندو ہو جے چاہے وہ عیسائی ہو جے کیر بھی ہو جے چھاکان تا انہ جے انہ مجسم جسم میں روح جے کو آئے پروردگار عالم جے روح جو حصو ہوا انہ جے کرے وہ شخص اللہ تعالیٰ جے ذات جو حصو تھی ونہے اللہ تعالیٰ انہ جی ذات جو حصو تھی تھی ونہے ہانے ہو جنے ہکتی دا ونن وحدت میں اچھی دا ونن تو ہانے انہ کیفیت میں جو کو انسان جی زبان ماں آواز آلاپ جے دو انہ آواز آلاپ میں پروردگار عالم ہونے کے جے کو فرمائے تو اس تجب لکم ماں تو کہ جیت ہو جوانا وقفو جے کو پروردگار عالم فرمائے تو تو ماتوں کے جیت ہو جوانا حدیث کبسیہ میں حضور جنگ اللہ سے انفرمائے تو یا کیفیت جنہیں اسانتے وارد تھیں دی انہیں کیفیت میں اسان آلم میں مثال میں بنی پانچے تصور کے ہوتے منعقص کرے آئیں یکسو کرے ایک لئے کنسنٹریشن حاصل کیسے انہوں میں اسان جو جو کو ہیرہ پروردگار عالم جے آیت انسان اسان جے زبانن تے ورود تھی دو وہ ورد دراصل اسان جے مسئلے جو حل عالم ارواح ماں تائید ایزدی سان وعیتنا بروح القدس اللہ سے انفرمائے تو ماں تمہاں جی روح القدس سان مدد کندوس روح القدس جی وہاں مدد حاصل کنن جی لائے اسان جنہیں انہیں کیفیت میں بنیان دا اللہ سے انفرمائے تو جنہیں شخص موکے پانچے منہ میں یاد تو کرے تمام انہوں کے پانچے منہ میں یاد تو گیا فَذْكُرُونِ اَذْكُرْكُمْ تَاموں کے پانچے منہ میں یاد کیوں تہاں کے ماں پانچے منہ میں یاد گئے ظاہرگالہ ہو اللہ سے انجلہ یاد ان اللہ علا کل شین قدید ہو ہر مسئلہ جی حل جو سرچشموا فَعَالُ الْمَا يُرِيدْ ہو جے کو بھی کرن چاہے انہ جی قوت انہ کے ہر وقت انہ تے قدرت آسلہ چھو تا سب شئیوں آئین انہ جی امرسان تا انہ جی امرسان جدہیں سب شئیوں ممکن آئین تا انہ سبنی شئی ان کے پانچے تا سرشار تھی جدہیں بھی اساں دست بار دعا تھی نا سے جدہیں بھی اساں اللہ تعالیٰ جی سکھاری لکابی آیت وزیف تور پانچے زبان ساں اچاری نا سے تہاں انہ زبان اساں جی کو اساں علاپ اچارے ہوں تاں گفت اے او گفت اے اللہ بود گرچ از حلقوں میں عبداللہ بود تا اساں جی زبان میں جی کو گفتو نکرے دو تا انہ زبان میں جی کا قوت گویا ہیا وہ اللہ تعالیٰ جی قوت الکلیم جو تاثیرہ تے جی کرے انہ زبان تے جی کے وہ آیت تے وارد تھی اندھی تا انہ آیت تے جو جی کو اثر ہندو وہ اثر دراصل پروردگار عالم جی ذات جو حص ہوا انہ جی کروا آیت پروردگار عالم جی ذات اکدس کے متوجہ کن دی انہ تھی انیوں جی کے انہ ہلتھی انہ شہیوں ہون دیوں وہ ہلتھی انہ جی طرف بین دیوں گندتیا میں مبتلا شخصہ کوب والدین جی نافرما جی والدین کے پانچے اولاد جی نافرما جی نافرما جی گندتیا اولاد میں جی کے جوان اولاد آہن پٹرا نیانی ہیں انہ جو کوب پانچوں ذاتی خواہش جو انہ حلتھیل مسلوہ ہے تا انہاں مسلن کے گندتیا ماندجات جی لائے حضرت یاکوب علیہ السلام جی دعا انما اشکو بسی و خزنی الاللہ ہے واللہ بسیرم بالعباد حضرت یاکوب علیہ السلام وردین حضرت یوسف علیہ السلام جا بھائر آیا بنیامین کے چھدے حضرت یاکوب علیہ السلام انہاں گا بنیامین جی متعلق پچھو بنیامین اتی رہ جی چکو تو حضرت یاکوب علیہ السلام کے بھائران چاہیو تو بادشاہ انہاں گے ترسہ اچھا جوا ہے حضرت یاکوب علیہ السلام جی زبان ماں یہ الفاظ میں اقتعا انما اشکو بسی و خزنی الاللہ ہے واللہ بسیرم بالعباد تو ماں پانجو غم آئے ماں پانجو اکھنجا لرک جے کہ کیفیت موت واردہ ہے انہاں کیفیت میں ماں پانجو مسلح جی حلہ میں بیوست آیا انہاں کیفیت میں ماں پانجو اولاد جی نافرمانیا جو شکار آیا اوہو دکھ انہاں دکھ جی کیفیت میں وندر موجی اکھنجا ہی گوڑا یہ سب ماں اللہ تعالیٰ جی حضور میں گاریاں تو آئے ماں پانجو شکایت آئے ماں پانجو دعاں ہیں آئے ماں پانجو دل جی صدا اللہ تعالیٰ جی حضور میں تو دداجی صورت میں پیش کیاں واللہ بسیرم بالعباد جکو موکے دسیت آئے تو پر ہو مون جی من جی ویچارن اوہو مون جی من جی سوچن آئے مون جی ذہن تے وارد تھی انہاں سبنی فکرات کھا آگا ہوا ماں انہاں ساں مخاطب تھی پانجی ہی گھن تھی پانجا ہی لڑک کر انہاں جی حضور میں تو پیش کیاں جکو دسیتو آئے موکے ہنند کیفیت ان ماں کڑی اچڑن جی لائے موجا رستہ ہموار کنو تا انما اشکو بسی و حزنی اللہ واللہ بسیرم بالعباد یہاں اکڑی آیت تھا آیت تو اکڑو اس سوہ کہیں بھی کیفیت ماں نکرن جی لائے جے کریں ایساں انکھے پانجی زبانتے ورد جی صورت میں وزیف جی صورت میں آنی داسے تا انہا جی لائے مانجا کو پیشیوں حضور کیوں تا انہاں سانگے پیشیوں وہاں کیفیت تاریخ کرنی پاہن دی وضو کرن نفل پڑن تسبیح اثم کھڑن مسلح تیویہن یہ سب شئیوں پو جو آئیں یہ جی کریں شئیوں ناہن بے آئے مانو انہاں کیفیت ساں سرشار آئے پو مانو جی کریں سفر میں بھی آئے تا اتے بھی ایو مانو پانجی انہاں وردہ کی جی کر دی روان دما رکھے تا انہاں جی انہاں گنتی کھان نجات حاصل کرنے جی لائے اللہ تعالیٰ انہاں جی لائے ایڑو ماحول سازگار فرمائن دو انہاں جی دکھ آئیں گمبہ کے ختم کرنے جی لائے انہاں کے جی کا تائید اعزدی حاصل تھین دی روح القدس جی جی کا انہاں کے مدد حاصل تھین دی تجلی آزم ماں انہاں کے جی کا نورانیت حاصل تھین دی انسان اکبر وردان انہاں کے جی کو اعتماد حاصل تھین دو یہ سب شئیوں سب خامپیروں یو اثر انہاں جی کیفیت میں پیدا کرنے دیوں تا انہاں جی دل جو بار حلکو تھین دو انہاں جی ذہن تے جی کے گنتن جا ککر آئین اوے سب ٹڑی پکڑ جی آئین ختم تھی ویدہ انہاں جی ذہن جی روشنی انہاں کے واپس ملی ویدی انہاں لکھو اعتماد دیکھو ہو شخص کھوے ویٹھوے ہو کہیں پہ مسئلے جی کرے اوہ انہاں کے واپس تو ہوتا تھی تا او دو اونی فستجب لکم جی پس منظر میں جنہاں انہماں اشکو بسی و خزنی اللہ واللہ بسیرم بالعباد سورہ یوسف جی آیا تھا جنہاں مانو پانچے ورد تو اور استعمال کن دو تا ایو ورد انہاں شخص کے پروردگار عالم جی قریب وٹی ہیں دو فذکرونی اذکرکم ظاہری گالا یہ قرآن پاکہ جو آیت ہوں جی کہیں اللہ جو اللہ جی گفتارا اللہ جی گفتارا جنہاں بندے جی زبان تئین دیا بھلی انہ جی زبان ماں تھی ادا تھی بھلی انہ جی نڑی ماں تو یہ آواز نکرے پر دراصل یہ آواز اللہ جی ذات باری تعالی جو آواز ہم دوا و تجلی وہ روح آزم وہ روح القدس جنہاں انسان جی لفظاں جی ادایگیہ سان پروردگار جی لفظاں سان ٹھکی تو اچھے تو انہاں جی لائے جی کہ فرشتن جو قوت ہوں آئیں و ایت ناب روح القدس جی کہ انہاں ڈٹھیوں قوت ہوں آئیں جی کہ انہاں لکھیوں قوت ہوں آئیں جی کہ لا تدر قول افسار جنہاں جی قوت بسارت نتی دسی سگے وہ شہیوں جی مانو کے حاصل تھیں جو انہاں کیفیت میں جنہاں کوب شخص کوب پڑھو کوب جوان کوب پی کاب ماہ کوب اولاد جو اولادوارو یہاں کوب منصب دار جے کو پانجا ماتحت تو رکھے یہاں پانجا ماتحت ان کا مطاہن قوت ان میں جگڑی اللہ آئیں اتھے انہاں جو کوب وسنت ہو لے بے وسیع جی عالم میں جنہاں اوہ شخص پروردگار جے طرف رجوع کرے ان آئیت کی وردت اور استعمال کرنو انہاں اشکو بسی وحوزنی اللہ واللہ بسیرم بالعباد کتراب دفع پڑے گھٹ میں گھٹ انہاں جو مقدار چالیے دفع ہو جنہاں گھر جی چالیے ان بیران کہاں گھٹ بجے کریں وہ شخص پڑے دو انہاں کے وقت مجسر نہ تو تھے تکو مسلو نہ ہے جے کریں گھٹ میں گھٹ چالیے بیرا وہ شخص پانجے زبان تھا انہاں کیفیت میں پانجے روح کے وٹھی ہوئے نہیں ان آئیت کے وردت اور پانجے زبان تھے تو آنے تا وہ شخص فذکرونی اذکر کم جو مقام بھی حاصل تو کرے وہ شخص جدہ اللہ تعالیٰ جے آیت ان کے پانجے زبان تھے آنے آئیں خود اللہ تعالیٰ جے حضور میں سرخ روح تو تھے تا انہاں شخص جے گھنٹی بھی ختمتی تھے انہاں شخص جے گم بھی ختم تو تھے آئیں انہاں شخص جے دل تے جے کبارہ اوہ بھی لہی تو آنے انہاں شخص جے ذہنہ تے جے کہ موجہ راہین اوہ موجہ راہ بھی انہاں جا حل تھی تا بنجن اوہ دونی فستجب لکن اللہ صحیح احسان صاحب آئے دو کہو تا موکھے پکاریو موکھاں دعا گھرو تا ماتان جی وہاں دعا قبول کہیاں دعا جے قبولی جو بہترین وقت سہر گاہیاں سہر گاہیاں جے حوالے ساں اکبال جی مشہور ربائی آئے جوانوں کو میری آہے سہر دے پھر انشاہی بچوں کو بالو پر دے خدا آیا آرزو میری رہی ہے خدا آیا آرزو میری یہی ہے میرا نور بصیرت عام کر دے تا سہر گاہیاں جے وقت میں جے کا مانوہ کے کیفیت حاصل تھے تھی انہاں کیفیت میں سبکاں ودے میں ودی جے کا سہر انگیزیاں انہاں جو سبب ہی ہوا تا انہاں وقت دھرتیت پروردگار عالم پان بزاتے خود ذل جلال والے اکرام تشریف فرما تھی دعا انہاں نداز عالم میں پروردگار عالم ہوا بھی ہر وقت ہر جائے تے موجودہ پر ہوا انہاں وقت کے متعین تو کرے وقت جے تائین جو مقصد ہوندو آئے تو مانا انسانی ذہن کے پانچے طرف متوجہ کرے انہاں توجہ کے مرکوز کرے ایک ایڑی یکسوئی آتا تھے جہیں یکسوئی ہمیں مانوہ کے چھوٹا انسانی نفسی آتا نا انسانی نفسی آتا تھے لئے ایڑی طریقے سے آئے تا پروردگار فطرت اللہ ہلتی فطر الناس علیہ لا تبدیل لکلمات اللہ اللہ صحیح انسان کے پانچے فطرت جہیں نظام ساں ٹھائے ہوا انہاں فطرت جہ این تھوس نظام مطابق ہی سلسلوں جو کائنات جو رما دمائے انہوں میں اللہ صحیح فرمائے دو اینما تولو فسم وجہ اللہ جادے بی تمہاں پانچی نظر پھیرائیں دو جادے بی تمہاں رخو کندہو جادے بی تمہاں سفر جو سانبھاو کندہو سم وجہ اللہ اوٹے تاں کے ماہی ملندوس جے کرنے تمہاں ہکڑا آئے ہو تمہاں سانگرد بی ذات موجیا جے کرنے تمہاں با آئے ہو تمہاں سانگرد تری ذات موجیا چار آئے ہو پنجوم آئے ہیں جے داں کائیں کرو تیدہ صاحب سامو رانو ای رانو یہ رانے ناہے بیوکی دعا جو اثر جو وظیفہ جی صورت میں اثران کے اطاعت ہو تھے انہاں میں موہ ہکڑو ارسکیو تاں انہاں ماں عشقو بسی وحزنی اللہ واللہ بسیرم بالعباد تاں انسان پانجے گھنٹیے ماں آئیں غمجی کیفیت ماں انہاں آئیت دے وظیفے ماں معنی گھٹ میں گھٹ ماں چالیے دفعہ جے کرنے سہر گائیہ جو پڑے دو تاں انہاں جو اثر مہنو پانجے زندگیہ میں محسوس کرنے دو بد میں وقت جے کرنے دو دفعہ پرجے انہاں جو اثرہ پرجے کرنے انہاں انگک جے حدہ کے ختم کرے لیمٹ کے ختم کرے لا مودود آئیں ان لیمٹیڈ انگم میں مانو پڑے دو تاں انہاں جو اترو شرف حاصل تھی دو شرف حاصل تھی دو مطلب یہ ہونا ہے تاں صرف برکت حاصل تھی دی برکت یقیناً حاصل تھی دی پر انہاں برکت جے حصول ساں گدو گد مانوہ کے پانچے مسئلے جو حلو بے تائید اعزد یہ ساں یقیناً حاصل تھی دو یقیناً حاصل تھی دو دیر صویر پانچان مرحل ان ماں گزری یقیناً یہ مسئلو حل تھی دو چوتا مسئلو جو کو پیدا تھی ہوا وہ مسئلو سماجی ناہموار یہ جے کرے پیدا تھی ہوا مسئلو جو کو پیدا تھی ہوا سماجی انہ برابر یہ جے کرے پیدا تھی ہوا مسئلو جو کو پیدا تھی ہوا انہ جے کرے پیدا تھی ہوا چھاکانتا اسان جے نظام میں اسان جے زندگی ہے جا مایار جے کیا ہیں ہوئے ڈاما ڈولا ہیں ہکڑا سرکش مانو ہیں جے کے وسیلن تکابز ہیں انہاں اسان جے مطا حکمرانی کیا آئے اسان محکوم آئیوں محکوم طبقے کے ودی کا محکوم رکھنے جلائے ودی کا مجبور کرنے جلائے ہو شخص چتاکن انہو فکر وقدر سم کتل کئی فقدر سوچن تھا ایدو تھا سوچن ایدو تھا سوچن ایدو تھا سوچن سوچے 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 مانو جو رزق چیدہ تنگ کرن تو مانو کے پانچے محکوم کیے رکھ جے مانو کے پانچے غلام کیے رکھ جے مانو کے پانچے سلطنت جے جارہ میں کیے پھاسائے رکھ جے پونن کے ایک کو حل دھو نظر رکھ جے وقدر انہو فکر وقدر سوچے 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 ایڑو فارمولو سامو کھنی آیا نیسا مانون جے زندگن میں تنگیوں پیدا تھی انہوں شروع تھیوں اور انہوں تنگن جو شکار پانچے کٹمبہ جو صورت میں تھے آسے ظاہری گالہ جنہیں شخص اکیل ہوا تو وہ پانچے رفیق حیات سان پانچے ازدواج زندگی دو شروع کرے ازدواج زندگی جو لازمی نتیجہ آئے اولاد اولاد جنہیں اتا تھے تو تو انہوں جے لائے جنہیں مسئلہ سامو اچندہ مسئلہ کو قدرت جے طرف آسان جے مطلب مسلط نہ ہیں نہ کوئی اسان جے غلط کارن جو نتیجہ آئے ہیں بلکہ سماج جے ناہمواری ہے اوے سماج جے ظلمن آئیں جبر جے نتیجے جو منطقی نتیجہ آئیں جو کوئی اسان جے گچیا میرچی دو پاوے ہیں بھلی اسان پانچے صدیت رہونا میں ملوث نائوں تو انہوں مسئلن ما یا کرد نویت جو مسئل ہوا مانوں پانچے گلامی جا مسئلہ نائیں روزگار جا مسئلہ نائیں انہوں جو کوئی روحانی مسئلہ آئے جنجے لائے انہوں جو کوب رستو نتو نکرے وہ مانوں پھتھو پیو آئے ہوتے تو انہوں جے لائے پروردگار عالم جے حضور میں جنے مانوں حاضر تھیں دو انہ جی مدہ اللہ آئین تعلیم کہلہ ورد مطابق جو کچھ شخص آئیت جو ورد کنو رب ادخلنی بدخل صدقن و اخرجنی مخرج صدقن و اجعلی ملدن کا سلطان نصیرہ انہ آئیت جو ورد سان جے کو مانوں گتیل محولمیاں اتنا محولم نجات جے لائے ہونے جا رستان کرنا ایک رو شخص جے محولم پھتھو پیو آ کو شخص ایک ایڑے گھرانے میں پھتھ لائے جتے انہ جے لائے نجات جو کوب سبب نائے مناواتے انہ کے مائٹر مجبور کئیوں بٹھائیں تو کہتے ہر حال میں شادی کرنیا یا جے کہنے کا چھوکریہ وہاں نتی چاہے پر انہ کے مائٹر مجبور کئیوں بٹھائیں تو کہتے شادی ہر حال میں کرنیا آئیت شخص پانچ جوہرہ میں آزاد والدین جا مسلہ والدین جے کہ اولاد تے مسلط تھا انہ میں اولاد جے کہنے انہ جو چیو نہ تھو منہیں تو یہاں والدین جی نا فرمانی نا ہے چھوٹا والدین حق حدت آئیں اولاد جے ساتھ میران تھا انہوں نے کہاں پہ اولاد پانچ جے شعوری زندگیہ میں ہنن جے کفالت ماں جے دیں کھنی کفالت ماں نہ بھی نکرے ترہیں بھو پانچ جے ازدواجی زندگیہ میں انہ جے کرے چھوکر ہو جے یا چھوکری ہو جے آزاد ہی آئیں اختیار رکھے تو چھاکان تھا یہ ہنن جے ذاتی زندگیہ جو مسلوہ چھوکری جے کریں پانچ جے لائے کو چھوکروں منتخبتی کریں یہ ہنہ جو ذاتی مسلوہ چھوٹا ہنہ کے زندگیہ جو سجو سفر پانچ جے مرضیہ ساں گزارن ہوا تا اتے مانو جے جان نتی چھوٹے انہ جے مطان سماجی جبر جا اترا پہاڑ کری لین یا انہ جے مطان جے کے بے فیملی کرائی سزائن اترا تا انہ جے مطان بار بنے لین جو مانو بے وسا اتے قرآن پا کے یہ آیت انہ کیفیت میں پروردگار ساں پانچ جے لون لائیں دو پروردگار ساں پانچ جے لینک جوڑیں دو حضیرت القدس ساں پانچ جے رابطو قائم کندو اے او شخص روح القدس جی مدد حاصل کرنا جے لائے تجلی آزم ساں جے نور ساں پانچ پانکے واسے اے جنہیں زبان تے یہ لفظہ آنیں دو تا اوے لفظہ اللہ ساں جے ذات جا لفظہ ہیں جن لفظہ ساں پانچے مسئلے جلائے پروردگار عالم جے حضور میں نداد ہو دے رب ادخلنی مدخل صدقن و اخرجنی مخرج صدقن و اجعلنی ملدنک سلطان النصیرہ تے یا اللہ مکھے موجہ ہنہ الجھل مسلمہ ایڈی صداقت ساں کڑھیج جو انہ صداقت جتیجے میں موجہ مطنقوبے موجہ روحتے موجہ ذہنتے موجہ زمیرتے آئیں موجہ نفستے کوب بار باقی نہ رہے و اخرجنی مخرج صدقن موجہ کڑھیج آئیں موجہ ایک ایڈے نئی زندگی ہے جے مرحلے میں داخل کر نئی زندگی و ازدواجی زندگی ہو جے نئی زندگی و معاشی زندگی ہو جے نئی زندگی و کاروباری زندگی ہو جے نئی زندگی و ہکہ الائکے ماں بے الائکے میں ونجانا جے زندگی ہو جے ہکہ ملک ماں بے ملک میں ونجانا جے نئی زندگی ہو جے کیڑی بے مکہ حطان اینہ ماہو لما اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کڑھو آئیں ایڈے طریقے ساں کڑھو جو انہ میں صداقت ہو جے انہ میں موجہ لائکو بھی نفسیاتی دبا موجہ ذہنتے رہ جی نوانے جو کو مکہ اٹھے نکرانا گھاں پو وری ستائیں دو رہے موکہ اٹھے کیفیت ماں اینہ کیفیت ماں کڑی آئیں بھی سچائی ساں سچے تائی پواری کیفیت میں داخل کر وجعلی ملدنک سلطان اندسیرا آئیں رگو موکہ انہن وسا ہکڑی مسئلے انہ ونہ دڑا ماں کڑی آئیں ونہ دڑا مسئلے جے ماہولا من داخل کرے چھڑے نہ دے وجعلی ملدنک سلطان اندسیرا آئیں پانا وٹا موکہ سلطان نصیر بھی عطا فرما ہے سلطان نصیر جو کمانوں کے عطا تھے تو وہ مسیحہ جس صورت میں مختلف نویت ان میں انسان ان کے عطا تھی دوران دوا کوب شخصاں کے سفرکندے ہکڑو مسیحہ صفت ملی ویو جہن تمہاں جی کا کیفیت کے سمجھو جہن تمہاں جی ذہنی موجھارن کے بھاسے ور تو جہن تمہاں جی اکھن کے پریورت ہو جہن تمہاں جی چالا ڈھالا ماں تمہاں جی مسئلے جی تہتائیں رسد حاصل کئی رسائی حاصل کئی تو وہ شخص تمہاں جی لائے صاحب حصیتا کو بزرگا کو دوستا ہے کو بوس جی صورت میں تمہاں جی آدو سلطان نصیر بن جی ضرور ہی دو ان آیت جے اچارنا ساں ان آیت کے پانچے وردہ میں رکھنا ساں ان آیت کے پانچے جو وزیف بنائے ساں ربے ادخلنی مدقل صدقن و اخرجنی مخرج صدقن و جعلی ملدن کا سلطان نصیرہ آئی موجہ لائے یا اللہ سلطان نصیر جو بندوبست فرمائے سلطان نصیر والدین جی صورت میں بھی مانوہ کہ میسر تھی سگندہ سلطان نصیر چھڑو چھوکرو آئے رفیقہ حیابتے صورت میں بھی انہ کے زندگی جو ساتھی تھی میسر تھی سگدو جی کہ انہیں چھوکری آئے تو انہ کے چھوکری جی صورت میں سلطان نصیر ازدواج زندگی میں میسر تھی ملی سگدو جی کہ انہیں غریب آئے انہیں غریب جی میں صلاحیت آئے کمک کرنے جی انہیں میں وسیلہ ناہیں پانچی زندگی کے زیر کرنے جی لائے آئے پانچہ معاشی مسئلہ حل کرنے جی لائے تو سلطان نصیر انہیں شخص کے کو سرندیہ وارے دوست جی صورت میں پروردگار عالم ضرور میسر کرے دیں دو یہاں جی کہنے مانو جا سب مسئلہ حلہ ہیں ازدواج زندگی مانو مانو گزر اللہ والدین جی سکھنمہ مانو گزر اللہ خوشحالی آئے ہون دے انہیں مانو گزر اللہ اللہ تعالی جی اتا سان تمام گھنی ججے مقدار میں موجود انہیں شخص جی لائے بے سلطان نصیر جی صورت میں کو بھکرو اللہ تعالی اڑو ضرور انتظام فرمائیں دو جی کہ روح القدس جی مدد جی ذریعے اللہ تعالی جی تائید حاصل تھی نی آئے انہیں تائید سان جی کو ہو شخص پانچے مطان کیفیت لگوں گئے ویٹھوا فذکرونی اذکرکم جی کہ یقین آئے تو موجود زبان تے اندر ہی الفاظ ہے اللہ تعالی جی حضور امہ حکری التجا آئیں التجا نہ آئیں بلکہ خود موجود کیفیت ہے موجود زبان تے جی کہی الفاظ ہے ورجائے باتا رہن اوے اللہ تعالی جو کلام آئیں خود موجود زبان تے اللہ تعالی جی پانچی زبان تھی کم کرے وَقَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَقْلِيمًا جی اللہ تعالی حضرت موسیٰ صاحب کلام کرے سلطان نصیر عطا کہوں یہ احسان جی لاحن آیت دے صورت میں بھی یقیناً سلطان نصیر میسر تھی سلام رمضان کھڑی آئیں وری برکتوں تمام رمضان کھڑی آئیں وری برکتوں تمام رمضان ملکار بسم اللہ تو کے سلام رمضان سلام رمضان سلام رمضان